خوش آمدید اس کے نائیڈی ونیوز پر آپ تمام یوورز کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر جی ایچ ایم سی کے جانب سے ہر علاقے میں انکروجمنٹ کو منحدم کرنے کی محیم جاری ہے آج بھی جی ایچ ایم سی ٹاؤن پلاننگ کے ظلم سے ایک پریوار ہوا بے روزگار میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے ایک کاروباری نے بتایا کہ آج صبح سرکل نمبر 15 جی ایچ ایم سی ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے بینا نوٹس کے ان کی دکان کو توڑ دیا گیا ان کے کاروبار پر بلڈوزر چلا دیا گیا بہت ہی پریشانی کے عالم میں انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک مہنے پہلے ٹاؤن پلانر میڈم کا اس علاقے میں دارہ ہوا تھا اور انہوں نے تمام ڈاکیمنٹس بتائے تھے ان کا کاروبار ال جی گڑا لوگر ٹینگ بانڈ پر واقع ہے بینا کوئی نوٹس کے ان کی دکان کو توڑ دیا گیا کسٹمر کی کار کو بھی بھاری نقصان پہنچایا گیا انہوں نے جل سے جل انصاف کا مطالبہ کیا آئیے سنتے اس کے مزید تفصیلات کاروبار کی زبانی ہمارے نمائندے محمد مسہود علی کی یہ خاص ریپورٹ میں اسکی ایم نائنٹی ون نیوز کے ایڈیٹر این چیف اشتیا خیمت کے سب ہرے ہیں اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل اسکی ایم نائنٹی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بوک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں آس صبح میں ساڑھے دس گیارہ بجے کے بیچ میں سرکل نمبر فیفٹین ٹاؤن ایسی پلاننگ ہمارے جو پاونی میڈم جو یہاں کے ٹاؤن ایسی پلانر ہے انہوں انہوں ہمارے بینا انٹی میشن کے ہماری جو روزگار پہ ہماری دکان جو ہم تیس چالیس سال سے یہ بستی بسے بھی ہے یہ پورا وغبورڈ لائنڈ ہے صبح یہاں پہ جو اے سو کاروبار کر رہے ہیں لیکن انہوں جو اے کسی کو کچھ نہیں بولے پرسنل لیے ہمارے کو جو اے سو آکے آج پورا توڑ دیئے ہماری گاڑی ڈیمیج کر دیئے اور اس کی کوئی انٹی میشن نہیں دیئے اس سے ایک مہنا پہلے بھی آئے تھے میڈم آکے جو اے سو بولنے کے بعد بولے تھے آپ جو اے سو یہ کیوں چلا رہے کیا کر رہے بولتا ہوں میں پورا ان کو پیپر بتائے وغبورڈ لائنڈ ہے میڈم آپ کیوں آئے بولکہ ہی پوچھا ان کو پوچھ کے ان کا نام پوچھا ہمائی نام پوچھنے کے بعد ان کو پورا جائز آلی ہے انہوں ان کو پورا میں خبرستان کے بارے میں یہ پیچھے کا پورا خبرستان ہے ان کو پورا سمجھا ہے میرے ہاتھ میں جو پیپر ہے جائنٹ سروی کی ریپورٹ ہے یہ تیلنگانہ وغبورڈ چیریمنٹ صاحب کی اور ایک جیٹیوی شانواز خاسمی صاحب لکھے سو ریپورٹ ہے یہ کہ اس کو جائنٹ سروی کرو بولکے اور اس کے بعد بھی میڈم جو ایسا ہمیں کو بینائی تلہ کے دیئے کہ ایک مہنے کے بعد آج آکے ساڑھے دس گیارہ بجے کے ٹیمپے ہماری روزگار پوری دکان توڑ دیئے ہمارا پورا پریوار اس پہ چلتا ہم لوگ آج روڑ پہ ہے یہ میں کوئی اس کے اوپر ایکشن ہونا میڈم جو ایسا بینائی تلہ دیئے کہ آگے توڑ دیئے ان کا انہوں نے پرسنلی کیوں لیئے اگر کوئی کمپلیٹ دیئے توڑے بولتا ہے یہ پورا ہے انکرانجمنٹ میں آتا اگر کمپلیٹ دی لیتے بیٹے تو سپکا توڑتے کیا ہزاروں لوگوں جی رہے یہاں پہ کیسے لے کے دیکھے مسئلہ کیا ہے میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا میڈم ہیسا کئی کو کرے سکران نمبر 15 میں سات مالے پانچ مالے بیلڈنگ آئے پھر اس کا کئیسا یہ میں کر رہا ہوں تو نہیں تم پھوٹ پارٹ پہ یہ پھوٹ پارٹ ہے تو پھر سب پھوٹ پارٹ پہ سپکا توڑو باجو والے کا بھی توڑو سپکا توڑو ہمارے اوپر ایکشن کیوں ہمارے اوپر ایکشن کیوں ہمارے اوپر ایکشن کیوں اس کے اوپر جو ایس ہو میں خامج بیٹھنے والا نہیں ہوں میں کوئی سخت سخت اس کی میں کاروائی کروں گا میں پولیس ایشن بھی جاؤں گا کوڑ بھی جاؤں گا میں میڈیا کا سپورٹ لے کے انشاءاللہ تالہ جان تک جانا ہے وہاں جاؤں گا بات میرے پیٹ پہ آگئی میں روڑ پہ آگیا ہم لوگ پورے روڑ پہ آگئے اس میں جو ہم 15-16 میمبر جیتے یہ میڈم جو ہے آج جو آکے نہ جائے جو کرے انہوں میں کوئی سمجھ میں نہیں آیا اس کے اوپر میں سخت سخت جو ہے کاروائی کرنا چاہ رہا ہوں اور میری جو ہے نا کار ڈیمیج کر دیئے کسٹمبر کی کار ہے کسٹمبر کی کار ہے ہمارے کسٹمبر کی کار ہے ڈیمیج کر دیئے پورا بانے ڈکھاڑ کے پھیک دیئے اور جو ہے جیسی پی لے کیا ہے بہت رکوش کرے تو بھی نہیں سنے انہوں کچھ بھی نہیں دیئے یہ لوٹائنگ مونڈ لٹائنگ مونڈ ڈی بی آر ملکہ اپوزیٹ کوئی نوٹس وغیرہ نہیں دیئے بینا نوٹس دیئے بینا اطلاع دیئے کہ انہوں نے جو مینشن کار جیسی پی لے کیا ہے بہت رکوش کرے تو بھی نہیں سنے انہوں کچھ بھی نہیں دیئے یہ لوٹائنگ مونڈ لٹائنگ مونڈ ڈی بی آر ملکہ اپوزیٹ کوئی نوٹس وغیرہ نہیں دیئے بینا نوٹس دیئے کہ بنا اطلاع دیئے کہ انہوں ہی جو منشن کرنا کر لیے یہ موبائل نمبر لکھ لیے کسی کا ارے ہم آئے تھے اس سے پہلے کب آئے تھے کیا آئے تھے ایک بار آئے میرے سے ملاقات کرے چلے گے اس کے بعد پھر آئے بول رہے ہوں آئے نہیں سرازر جھوٹے اور یہ طریقہ غلط ہے میڈم کا میں پانا میں پاوانی میڈم سے میں کہنا چاہ رہا ہوں پھر سے میڈم آپ اتنا پرسنلی مت لیجئے میں آپ کے دو ہاتھ جوڑ کے رکویش کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو پرسنلی لے کے جو آپ روڑ پہ کر دیئے جس سے ہمارا گزارہ چلتا یہ اچھی بات نہیں ہے میڈم اور جو بھی اس کے پچھے رہیں گے انشاءاللہ ہم میڈیا کے سپورٹ سے جہاں تک بھی جانا ہم ضرور جائیں گے